ڈاکٹر عبدالرشید اسسٹنٹ پی اے سو چیف اگزیکیٹف آفسر ڈسٹرک ایڈکیشن ایتھارٹی لاہور ریٹائیڈ ہو گئے ہال روڈ پر ان کے ریٹائرمنٹ کے موقع پر شاندار تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کا آغاز طلاوت قرآن پاک سے ہوا نادخواہ حضرات نے گلہائے عقیدت کے پھول نچھا برگئے تقریب میں مختار گجر صدر ایپکا لاہور ڈیویجن مہمان خصوصی تھے آر ایفو سینجرٹ صدر ایپکا ایڈکیشن لاہور مبشر علی خان جنرل سیکیٹری عابد ستار سینئر نائب صدر اور ایپکا کے ممبران کی بڑی تعداد نے شرکت کی دوستوں نے پھولوں کے ہار پہنائے پھولوں کے گلدستے دیئے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی مختار گجر صدر ایپکا لاہور نے ڈاکٹر عبد الرشید کی مہمے کے لیے کی جانے والی ختمات کو سراحا اور کہا ڈاکٹر عبد الرشید صاحب نے اپنی مدد مرازمت پھول رکی ہے یہاں پر اور آج مرازمین کا اس چوہس اور جذبے کے ساتھ ان کو عزیدہ کرنے کی لیے یہ سب کو اس لیمہ پر مکانی تشریف کریں یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی جذبی کی یہاں پر ایک بہترین دن جو یہاں لگا رہے وہ ایک بہترین خوبصورت اندار میں لگا رہے کہ آج لوگ اس قدر میں محبت کرتے ہیں اور فرازی تحسین پیش کرنے کے لیے جانا پر سارے دوب 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 جیسے انہوں لگا رہا کہتے ہیں دوب 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 جیسے انہوں پر سارے حضر ہوئے ہیں تو یہ دیکھ سر آپ کی پشکستی ہیں اور آپ کو میں بار بار پیش کرتا ہوں اس موقع پر نظام ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر عبد الرشید اور دیکر کا کیا کہنا تھا آپ کو سناتے ہیں موڈل سٹیل آؤ ایک مضبوط گھر بناتے ہیں جی ماشاءاللہ بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا شکریہ دا کرتے ہیں ڈاکٹر شاہی صاحب بہت شکریہ آپ آئے دوسرا یہ کہ میں بہت میں کہتا ہوں انتہائی دل سے خوش ہوں میرا کلو ڈیڑھ کلو خون بھر گیا ہے کہ ماشاءاللہ مجھے اتنے اچھے تھی کہ سے یہ رخصت کیا جا رہا ہے حلودائی تقریب میں اور یہ سب اپکا کی شان اپکا کی آن اور اپکا کی آن ہے تو انشاءاللہ مارے پریزیڈنٹ انشاءاللہ ان کو بھی آنے والے وقت میں انشاءاللہ ایسے ہی ہم رخصت کریں گے اس سے بہتر بلکہ دیں گے ان کو پارٹی اور اللہ تعالی ان کے لیے اپنا سانیہ پیدا کرے مجھے انتہائی خوش ہی ہے اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جوگ در جوگ ویکلی ادھر چکل لگایا کروں اور ان کے ساتھ مل کے کام کیا کروں اور انشاءاللہ میری ڈیوٹی تو ویسے اب لگ جائے گی سیکٹریٹ منسٹر فنانس صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ میں جو بھی کام دوستوں کے ہوئے کریں گے میں وہاں بیٹھ کے کیا کروں گا انشاءاللہ اور میں جو مجھے کہا کرے گا فوری کرنے کے انشاءاللہ کمہ صادر کروایا کروں گا اللہ کی رہم سے بہت شکریہ سب دوستوں کا اسلام علیکم ورحبہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے ڈاکٹر سی صاحب نے اپنی مدت ملازمت کو پورا کیا اس طرح سب دو جتنے بھی ملازمت ہمارے ہیں ایک سے ایک ستارہ دکناٹی جنگ سراب جتنا بھی ہم ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کے آپ نے دورانے مدت پوری کیا اس طرح آپ سب کو کرنے چاہئے ڈاکٹر صاحب نے انتہائی ایک امانداری سے نکری کی ہے بڑے شوق سے کی ہے بڑے جذبے سے کی ہے اور انہوں نے جو بھی سینڈ مر دی گئی ہے اس پہ انہوں نے محارت حاصل کی ہے جب انسان محارت حاصل کر لیتا ہے اپنے کام میں تو پھر کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کو زیر کر سکے کوئی بھی فیصر ایسا نہیں ہے جو اس کو ڈی گریڈ کر سکے کوئی بھی فیصر ایسا نہیں ہے جو اس کا اسپریشن کار کر سکے الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کا ماضی بیداغ ہے اور حال بھی بیداغ ہے اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اہندہ بھی مسکل بھی بیداغ ہوئے گا میں آپ کے چینل کا بڑا شکر گزار ہوں آپ نے بڑا وقت دیا اور جس طرح ڈاکٹر رشید صاحب رٹائر ہوئے ہیں ہماری یہ نیک دعائیں ہیں نیک تمنہ ہیں ان کے لیے کہ یہ اسی طرح ہستے مسکراتے رہیں جس طرح ہمارے پریزنٹ صاحب نے فرمایا اور یہ جو اپنی نیکس جندگی گزارنا چاہ رہے ہیں ہماری سب دوستوں کی یہ دعائیں کہ یہ ہفتے مسکراتے گزار ہیں آئیں اپنی خوشیوں کو اور بھی میٹھا بنائیں فزل سویٹس اینڈ بیکرز انیس سو تیس سے آپ کے حسین لمحوں میں خوشیوں کی مٹھاس لیے شہد جیسی مٹھاس سچا دیسی سوات منفرد زائیکہ اور نفاست میں سب سے جدہ اور کوالیٹی بھی سب سے آلہ ہماری کوالیٹی کی مٹھائیوں میں آپ کا ساتھ ہمیشہ رہا ہے فزل سویٹس اینڈ بیکرز کی جانب سے سب کو عید مبارک